اسلام علیکم ویڈ مورننگ سٹوڈینٹس ریز ورہنڈ عوض باللہ منشتون رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی صدی علمہ ربی صدی علمہ ربی صدی علمہ ربی صدی علمہ میں امیت کرتی ہوں تمام بچے ہر ایسی ہوں گی اور ایس کے تمام لیکچر کی سب کی اچھے سے پریکٹس ہوگی اوکے سٹوڈینٹ یہ جو میں کام ابھی آپ کو بتاؤں گی یہ آپ نے اپنی بک کے اوپر ان کی فلنگ کرنی ہے پین کے ساتھ بلو پین کے ساتھ آپ نے فلنگ کرنی ہے حالی جگہ پور کریں اگر اللہ تعالیٰ کے حسان گنے لگو تو ڈیش نہ کر سکو شمار مسئبت کی گھڑی میں صرف اسی پر ڈیش کرنا بروسہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ڈیش کا بیجا انبیاء کرام ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف ہم صرف اسی کی ڈیش کریں عبادت ہم سب سے زیادہ ڈیش کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نیکسٹ ہے دوست جو آپ پر ٹکنشان لگائیں حق کا مطلب ہے حصہ دینا ذمہ داری پوری کرنا حصہ لینا ذمہ داری پوری کرنا حقوق جمع ہے مدد کی حق کی حصہ کی حق کے دن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو مکرو جانے حرام جانے حلال جانے حرام جانے اللہ تعالیٰ نے ہوا پانی روشنی اور آگ کو کس کے لیے پیدا کیا کائنات کے لیے جنات کے لیے انسان کے لیے انسان کے لیے نماز پڑھنا روزہ رکھنا سکا دینا اور اگر استعاد ہو تو خج کرنا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہے بندوں پر جنوں پر فرشتوں پر بندوں پر نیکسٹ ہے کالم علیف کو کالم بیسے ملائیں حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کے حق کا تقاضہ ہے کہ انسان اسی کے آگے سر جھکائے اگر اللہ تعالیٰ کے حسان گنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے اپنے پروردگار کی نیمتوں کا بیان کرتے رہنا صرف وہی اس لائک ہے کہ اس سے ڈر آ جائے یہ کام آپ نے اپنی بکیوں پر منشن کرنا ہے جو نوٹ بکیوں پر کرنا ہے نوٹ بک پر اپنے فسٹا فال یونن کا نیم لکھنا ہے یونن نمبر ثری لکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حقوق ایک پیچ کے پر دست یہ دونوں چیزیں لکھنی ہیں اور نیکس پیچ کے پر آپ question and answer right کریں گے محتصر جواب دیں علیف حق کا کیا مطلب ہے حق کا مطلب ہے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرنا بے اللہ تعالیٰ نے حقوق سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی حقوق سے مراد ہم پر وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کا اسلام میں ہمیں حکم دیا ہے یہ آپ نے نوٹ بکیوں پر کام کرنا ہے اور یہ والا کام آپ نے اپنی بک کے اوپر mention کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے مجھے picture بنا کے send کرنی ہے نوٹ بک کے اوپر آپ نے date, day اور lecture number must mention کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کی آپ نے practice register پر practice کرنی ہے اور اس کی بھی picture بنا کے مجھے send کرنی ہے اوکے thank you فی ایمانے